ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کین اورل سسپنشن کے بارے میں جانیں گے اس کے یوزز کے بارے میں اس کے ڈیفرنٹ برانڈز کے بارے میں کس طرح سے ورگ کرتا ہے اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا سائیڈ ایفیرٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمجھ میں کن کن باتوں کی ساؤدھانیا رکھنی چاہیے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں فرینڈز اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کریٹیو ہیلک کیر کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بیل کو بھی پریس کریں جس سے کہ میرا جو بھی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کین سسپنشن یہ ایک انٹیسیڈ اور لوکل انیسیٹک سسپنشن ہوتا ہے اس میں سکرال فیٹ ایک انٹیسیڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کو انٹی ایلسر میڈیسن بھی بولتے ہیں اور اوکسیٹا کین یہ ایک لوکل انیسیٹک میڈیسن ہوتی ہے بات کریں اس کی سٹیند کی تو اس کے پر 5 ایمیل میں 500 ایم جی سکرال فیٹ اور 10 ایم جی اوکسیٹا کین ہوتا ہے بات کریں اس کے یوزز کی تو اس کمبینیشن کو پیپٹیکل سرز اور دورینل ایلسرز یعنی کہ پیٹ کے اور آنٹوں کے چھالے کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں پیٹ میں پائے جانا والا ایسیڈ جب زیادہ ماترہ میں بنتا ہے اس کا زیادہ ماترہ میں پروڈکشن ہوتا ہے تو وہ پیٹ کی اور آنٹوں کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو ریٹیٹ کرتا ہے ڈیمیج کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لائننگ میں چھالے بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں انہی کو پیپٹیکل سرز اور دورینل سرز بولتے ہیں زیادہ ماترہ میں پینکلرز کو یوز کرنے سے یا ایچ پائلوری انفیکشن کی وجہ سے بھی پیٹ میں اور آنٹوں میں چھالے بن جاتے ہیں جب پیٹ میں اور آنٹوں میں چھالے بنتے ہیں تو کافی پیٹ میں درد رہتا ہے کافی اولٹی اور مطلی آتی ہے کافی گیز بنتی ہے تو پیپٹیکل سرز اور دورینل سرز کو ٹھیک کرنے کے لیے سکرالفیٹ اور اکسیٹاکین کے کمبینیشن کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ہارڈ بن میں بھی یوز کرتے ہیں پیٹ کرتا ہے جس کے علاوہ اس کو ہائپر ایسیڈیٹی میں یوز کرتے ہیں جب زیادہ ماترہ میں ایسیڈ بنتا ہے تو یہ اس ایسیڈ کو نوٹلیز کرنے کام بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو گیسٹائیڈیز میں بھی یوز کرتے ہیں اس میں جو پیٹ کی لائننگ ہوتی ہے اس میں انفلامیشن ہوتا ہے اس میں پیٹ میں سوجنا جاتی ہے اور پیٹ کافی ٹائٹ رہتا ہے تو ان سب کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے سکرال فیٹ اور اکشیٹا کین سسپنشن کو یوز کیا جاتا ہے اب بات کریں اس کے ڈیفرنٹ برانڈز کی تو یہ سکرال فیل او کے نام سے آتا ہے جو کی فورس کمپنی کا ہے اس کے علاوہ یہ سکرال او کے نام سے جو کی مینکائن کمپنی کا ہے سکریس او کے نام سے جو کی زیادہ سکیڈلہ کمپنی کا ہے اور سکرال او کے نام سے آتا ہے جو کی اسٹیسن برگ کمپنی کا ہے اس کے علاوہ اس کو اور کافی برانچ مارکٹ میں اپیلی بل ہیں اب بات کریں سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کے ان سسپنشن کے موڈ افیکشن کی یعنی کس طرح سے ورگ کرتی ہے تو اس میں جو سکرال فیٹ میڈیسن ہوتی ہے اس کو السر پروڈکٹیو میڈیسن بھی بولتے ہیں یہ ایک انٹسیڈ میڈیسن ہوتی ہے یہ جو السر ہوتے ہیں ان کو اوپر ایک پروڈکٹیو لیئر بنا دیتی ہے جس سے السر جو ہیں وہ ایسیڈ سے پروڈکٹ رہتے ہیں اس طرح سے یہ السر کی ہیلنگ کو بھی بڑھاتی ہے ایسیڈ کو یہ نوٹرلائز بھی کرتی ہے اور گیس کے بننے میں بھی کافی آرام دیتی ہے بات کریں اوکسیٹا کین کی تو یہ ایک لوکل انیسٹیٹک میڈیسن ہوتی ہے یہ السر کی وجہ سے پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس میں آرام دیتی ہے اب بات کریں سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کین کے ڈوسیج کی تو ایڈلٹ میں اس کو پانچ ایمیل سے لے کر دیس ایمیل دن میں دو بار یا تین بار دیتے ہیں یا تو کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اس کو دیا جاتا ہے اب بات کریں سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کین کے کچھ سائٹیفیکٹس کی تو اس سسپینشن کو یوز کرنے سے کچھ سائٹیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے چکر گھومیر کا ہونا سر میں درد کا ہونا موہ میں خشکی کا آنا الٹی مطلی کا آنا یا بھوک کم لگنا نیند میں کمی کا ہونا یا کوئی بھی الرجک ریاکشن ہونا اگر اس طرح کے کوئی بھی سمٹمز آپ کو پیر ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا فارماسیس سے ضرور کنسلٹ کریں اب بات کریں سکرال فیٹ اور اوکسیٹا کین سسپینشن کو یوز کرتے سمجھ میں کن کن باتوں کی سابدھانیاں رکھنی چاہیے تو اس سسپینشن کو اس کو یوز کرنے کے بعد اگر چکر گھومے رہے ہیں تو کوئی بھی موٹر ویکل یا کوئی بھی مشین اوپریٹ نہ کریں اس کو ایلکوہل کے ساتھ یوز نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ایلکوہل ایسیڈیٹو کو بڑھا دیتی ہے پرینینسی اور لیکٹیشن میں جنرلی ایسیف میڈیسن ہوتی ہے بھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کریں لیور اور کیڈنی ڈیسیز میں بھی اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کریں اگر کوئی ایلرڈجک ہے سکرال فیٹ یا اکسیڈا کین کو لے کر تو اس کنڈیشن میں یہ کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے اس سسپینشن کو دوسرے انٹیسیڈ کے ساتھ جس میں سپیشلی ایلومونیوم یا میگنیشم ہو تو اس کے ساتھ یوز نہیں کیا جاتا ہے اب بات کریں سکرال فیٹ اور اکسیڈا کین کی کچھ ڈرگ انٹریکشنز کی اس طرح کی میڈیسن سے یہ انٹریکٹ کرتی ہے اگر آپ اس میں سے کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے ڈکٹر کو آپ ضرور بتائیں اب بات کریں جن لوگوں کو ہائپا ریسیڈیٹی یا پیپٹیکل سرڈیورنلسر گیسٹ آئیٹیز اس طرح کی پیٹی کوئی بھی پرولم ہوتی ہے تو اس کے لئے کچھ ڈائیٹ اور کچھ لائفنسٹائل ایڈوائز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کھانے میں زیادہ سپائسی اور زیادہ اویلی چیزوں کا یوز نہ کریں اس کے علاوہ کھٹے پھل کھٹا پھلوں کا جوز یا کوئی بھی کھٹی چیز جیسے اچار وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ایوویڈ کیا جاتا ہے کیفین کو اس میں ایوویڈ کرتے ہیں جیسے کافی ہو گئی یا چوکلیٹ ہو گئی اس کے علاوہ اس میں پیاس کو بھی ایوویڈ کیا جاتا ہے الکوہل کو اور اس کے علاوہ کھانے میں گرین لیفی ویجٹیبلز کا کافی یوز کیا جاتا ہے ہائی فائبر ڈائیٹ کو یوز کرنا چاہیے پانی زیادہ ماترہ میں پینا چاہیے پانی بھی ایک طرح سے ایسٹ کو نیوٹرلیز کرنا ہے کام کرتا ہے اور کبھی بھی پیر بھر کر کھانا نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی ماترہ میں کھانا کھائیں اور انٹرویل بھلا دیں یعنی کہ دن میں دو بار یا تین بار پیر بھرنے کی بجائے آپ دن میں چار یا پانچ بار میل لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا مانم آپ کھانا کھائیں تو اس طرح کی اگر ڈائٹ اور لائف اسٹائل کو کرا جائے تو پیٹ کی اس طرح کی پرولم میں کافی ریلیف ملتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کریں جسے کہ میرا جو بھی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے Thank you friends